مشرق وستہ میں کشید کی کم کرانے کا مشن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا آج ایران جانے کا پروگرام تیرہ جنوری کو سعودی عرب کا دورہ بھی شیڈیول خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوگی ایران یوکرین تیارہ تباہ کرنے کی مکمل ذمہ داری لے کینیڈین وزیر آزم ایران سے کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کا بھی مطالبہ تحقیقات کے لیے کسی بھی عالمی ایجنسی کو خوش شامدیت کہیں گے ایرانی صدر حسن روحانی فرم کی ایران پر پھر لفظی گولہ باری تیارہ تباہی کے خلاف ایران میں احتجاج پر نظر ہے امریکی صدر کا فارسی میں ٹویک احتجاج میں شرکت پر تہران میں برطانوی سفیر کی گرفتاری چند گھنٹے بعد چھوڑ دیا گیا برطانیہ کی مصمت بھارتی آرمی چیف کا بیان ریاستی اداروں میں انتہا پسند سوچ پیوست ہونے کا ثبوت مقبوزہ وادی میں بھی فاشسٹ ذہنیت ایان ہو چکی مسلح افواج کسی بھی جارہیت کا جواب دینے کو تیار ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جرنل آصف خفور مقبوزہ کشمیر میں عالمی سفیروں کو سب اچھا ہے دکھانے کا بھارتی ڈراما فلاپ امریکی دفتر خارجہ نے بادی میں ناہیت امران خان نے اوپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے دن رات ایک کیا حکومت اور وزیراعظم ناہل ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں خان صاحب پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریہ کہاں ہیں شہباز شریف کا سوال پرسرار طور پر گمشدار سیکریٹی مہتما انسانی حقوق سندھ اچانک گھر پہنچ گئے جمیل مینٹروں کی اہلیہ نے پولیس کو آگاہ کر دیا افسران سے ملاقات کا انکار گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ملک گیر ہرطال کا ساتھ واروز حکومت کا رویہ انتہائی غی سنجیدہ ہے ٹرانسپورٹرز نے بہتر گھنٹے میں مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر بھوک ہرطال کی دھمکی دے دی گراجی والو جلدی کر لو سنبر میں سینجی سٹیشنز بارہ گھنٹے کے لیے کھل گئے سب سات بجے سے شام سات بجے تک گاڑیوں میں گیس بھروانے کی محلت فلنگ سٹیشنز پر لنگ بھی کتار کوئٹا اور شگر میں حد نگاہ برف ہی برف بالائی علاقوں نے سفید چادر اور لی سیاہ حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے رہے لاہور سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں رم جھم آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان سترہ سالہ نو جوان کا کارنامہ امریکی ٹینیجر ولف کوکیر نے نیا سیارہ دریافت کر لیا زمین سے ساتھ گناہ بڑے سیارے کے دو چاند ناسا حکام نے تصدیق کر دی سب سے پہلے بات کریں موسم کی تو وادی کوئٹا میں گزشتہ شب سے ہی برف باری کا سلسلہ جاری ہے برف باری سے موسم حسین ہو کے آج جبکہ سردی کے شدرت بھی بڑھ گئی موسم کا احوال بتا رہی ہے ہماری نمائندہ اکسامیر جب بلکل وادی کوئٹا میں گزشتہ شب سے ہی برف باری کا سلسلہ جاری ہے برف باری کے بعد کوئٹا کا منظر انتہائی خوبصورت ہو گیا ہے اور قدرت کے یہ خوبصورت نظارے کسی نحمت سے کم نہیں ہے برف باری کے بعد زمین آسمان اور درختوں نے ایک سفید چادر اوڑ لی ہے جو ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ موسم انتہائی خوبصورت ہے اور کوئٹا کے شہریوں نے صبح ہی صبح گھروں سے نکل کر تفریح مقامات کا رخ کر لیا ہے درجہ ارارت نکتہ ہیں جماعت سے نیچے گر جانے کے بعد کوئٹا سمیت بلوچستان کی جو مختلف مقامات ہیں جہاں پر برف باری کا جو سلسلہ ہے جاری ہے اس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے چمن زیارت کان میترزیں یہاں پر برف باری اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ ٹرافک کا جو نظام تھا وہ مکمل طور پر بند ہو گیا ہے اور یہاں پر مشہریوں نے صبح ہی صبح جو ہے نا وہ سیلفیاں بنانی شروع کر دی اور اس خوبصورت منظر کو اپنے موبائلوں پر انہوں نے سیف کرنا شروع کر دیا ہے اور ساتھ ہی اس موسم کو انجوائے بھی کر رہے ہیں جی زلہ شگر اور گردو نواہ کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے وہاں بھی گزشتہ روز سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے برف باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ کئی بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منکتہ ہو گیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندہ آبچ شگری سے جی آبے جی زلہ شگر سبے بلدستان ڈیویجن میں برف باری کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے برف باری کا یہ سلسلہ گزشتہ رات سے جاری ہے زلی ہیڈ کورٹر میں اس وقت چھئی سے زائد جبکہ بالائی علاقوں میں ایک فٹ سے زائد برف بارے ریکارڈ کی جا چکی ہے برف باری کے ساتھ ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور درجہ حرارت بینیس ٹونٹی ڈگری گر چکی ہے برف باری کے ساتھ ہی بالائی علاقوں دس سو برال دو باش آتیسار ہیڈر آباد کا دگر علاقوں سے زمینی رابطہ بھی منقطع ہے جبکہ زلی انتظامیہ کی جانب سے شہروں کو وانی جاری کیا ہے کہ وہ غیر زدی سفر سے گریز کرے محکمہ موسمیہ نے مزید کچھ جنوں تا برف باری کا یہ سلسلہ دائر رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے بتائیں مشرق وستہ میں کشید کی بڑھنے لگی ہے پاکستان نے سفارتکاری ایسے میں تیز کر دی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج ایران اور پیر کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے مشرق وستہ اور خلیجی خطے میں وقوع پذیر صورتحال پر تباتلہ خیال کریں گے مشرق وستہ کی کشیدہ صورتحال شاہ محمود قریشی سفارتکاری کی مشن پر ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایران کے دورے کے دوران وزیر خارجہ جواد ضریف سے ملاقات کریں گے جس میں مشرق وستہ اور خلیجی خطے میں وقوع پذیر صورتحال پر تباتلہ خیال کیا جائے گا شاہ محمود قریشی تیرہ جنوری کو ریاد بھی جائیں گے جہاں وہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن آل سعود سے ملاقات کریں گے اور ان سے علاقائی امن و استحکام کے موضوعات پر مشاورت کریں گے وزیر خارجہ حالیہ صورتحال پر پاکستان کے نقطہ نگاہ سے آگاہ کریں گے اور ترازے سے بچاؤ کی ضرورت پر زور دیں گے یوکرین تیارے کی تباہی پر ایرانی صدر نے ذمہ دار افراد کو کٹہرے ملانے کا وعدہ کیا جبکہ یوکرینی ائرلائن کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ تیارے کو کسی قسم کی کوئی وارننگ نہیں دی گئی تھی جرمن چانسلر اور برطانی وزیر آزم نے بھی معاملے کی آزاد اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے فوج کی غلطی کے نتیجے میں تباہ ہونے والے جہاز پار عالمی برادری کا رد عمل ایرانی صدر کا یوکرینی ہم منصب اور کینیڈا کے وزیر آزم سے ٹیل فون اقرابتا ہوا حسن روحانی نے شفاف تحقیقات اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا وعدہ کیا یوکرینی ائرلائن کے پریزیڈنٹ کا میڈیا بریفنگ نے کہنا تھا کہ تیارے کو ممکنہ خطرے سے متعلق کوئی وارننگ نہیں دی گئی انہوں نے کہا کہ ایرانی حکام کو ایسی صورتحال میں ائرپورٹ بند کر دینا چاہیے تھا جیمن چانسلر نے کہا کہ ایران کی جانب سے تیارہ حادثے کی ذمہ داری قبول کرنا اہم اقدام ہے تہران ذمہ دار افراد کا تعین کرے اور حادثے کے اصل حقائق منظر عام پر لائے ورطانوی وزیر آزم بورس جانسل نے کہا ایران میں جہاز کی تباہی سے عدم کشیدگی کی اہمیت ایک بار پھر سامنے آئی تمام راہنماوں کو سفارتکاری کے ذریعے معاملات حل کرنے چاہیے انہوں نے آزاد اور شفاق تحقیقات کا مطالبہ کیا جبکہ میتوں کی وطن واپسی کا بھی مطالبہ کیا گیا یورپی انیوییشن سیفٹی ایجنسی نے بھی ائرلائنز پر ایرانی فضائی حدود استعمال نہ کرنے پر زور دیا ہے ترجمان پاک فاج میجر جرنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ مسلح فاج کسی بھی بھارتی جارہیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں بھارتی آرمی چیف صرف اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے بیان بازی کر رہے ہیں بھارتی آرمی چیف کی گھیدر ببکی پاک فوج کا سخت رد عمل کسی بھی جارہیت کا موہ توڑ جواب دینے کا عظم ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ مسلح فاج کسی بھی بھارتی جارہیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں بھارتی آرمی چیف کے بیانات پاکستان کے خلاف معمول کی حرزہ سرائی اور وہ صرف اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے بیان بازی کر رہے ہیں واضح رہے کہ بھارتی آرمی چیف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی پارلیمنٹ اگر چاہے تو آزاد کشمیر بھی ہمارا ہو سکتا ہے حکم ملنے پر بھارتی فوج آزاد کشمیر لینے کے لیے کارروائی کرے گی سابق افغان صدر حامد کرزہی نے لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں نواز شریف سے بلاقات کی انہوں نے سابق وزیر آزم کی آیادت کی اور جلد صحتیابی کے لیے نیک تمنناو کا اظہار کیا اس موقع پر شہباز شریف بھی موجود تھے سابق افغان صدر کی لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سامد حسن نواز اور حسین نواز نے مہمان کا استقبال کیا حامد کرزہی نے سابق وزیر آزم نواز شریف کی خیریت اور ان کے علاج کی تفصیلات دریافت کی سابق افغان صدر نے میاں نواز شریف سے ایک گھنٹے تک ملاقات کی اس موقع پر صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف بھی موجود تھے ملاقات میں باہی میں دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا حامد کرزہی نے کہا کہ نواز شریف دیرینہ دوست ہیں سابق وزیر آزم نے ہمیشہ شاندار مہمان نوازی کی ملاقات کے بعد شہباز شریف نے سابق افغان صدر کو رخصت کیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملاسمت میں توسی عمران خان کی حکومت نے دی اس وقت کسی نے اختلاف کیا ناشور مچایا سپریم کورٹ کی ہدایت پر پارلیمنٹ میں معاملہ آیا پھر سب نے فیصلے کی توسی کی توسی دینے کا معاملہ ماضی میں بھی ہوا انہوں نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے دن رات ایک کیا نہ اہل وزیراعظم اور حکومت ملک کو ناقابل طلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں اس بل کی حمایت کے لیے پارٹی نے ایک فیصلہ کیا تھا اجتماعی مشاہورت کے بعد اور جنرل کمر باویہ صاحب کو عمران خان کی حکومت نے ایکسٹینشن دے دی تھی اور نوٹفیکیشن بھی ایشو ہو گیا تھا اس وقت تو کوئی واویلہ نہیں تھا کوئی بروڈس نہیں تھا کسی طرف سے بھی میں اپنی پارٹی کے بعد نہیں کر رہا میں جنرلی بات دیا جب معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اس کو پر فیصلہ کرے اور لیجسلیشن کرے اور وہ ہم نے ایک اس فیصلی کے دیت لیجسلیشن کی اور اس بل کو سپورٹ کیا تو ماضی میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ ایکسٹینشن دی گئی ہیں امران خان کی جو خسلت یہ سامنے آئی ہے اور اس کے سارا زور اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے دن رات اس کے اوپر لگایا اور وقت آیا کیا امران خان نا اہل درین وزیراعظم ہے اور اگر اس طرح معاملہ چلتا رہا تو خدا نہ خواستہ پاکستان کو ناقابلے تلافی نقصان امران خان پوچھا دے تلافی نقصان امران خان پوچھا دے